الحمدللہ وکفا و سلام علی عباده الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے مسترم دوستو انسان اس دنیا میں آزمائشوں میں اور تکالیف میں زندگی گزارتا ہے بہت ساری تکالیف اور بہت ساری پریشانیاں انسان کے اپنے آمال کا نتیجہ ہوتی ہیں تو پریشانیوں سے بچنے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان آمال کو ترک کریں جو ہماری پریشانیوں کا سبب بن رہے ہیں اور ان آمال کو اپنائیں جن سے ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں اسی شلسلے میں آج آپ حضرات کی خدمت میں ایک ایسا عمل پیش کرنے جا رہا ہوں اگر کوئی اللہ کے فضل و کرم سے اس عمل کو اپنائے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی پریشانی کو دور فرما دیں گے اس کے لیے آج جو میں عمل پیش کر رہا ہوں وہ ہے قرآن مجید کا دل یعنی سورہ یاسین سورہ یاسین کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں لیکن آج ان فضیلتوں میں سے ایک اہم فضیلت پریشانی کو دور کرنا کہ جو کوئی سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے اس کی پریشانی کو دور فرما دیتے ہیں عمل نہایت آسان ہے ایک مرتبہ صبح اور ایک مرتبہ شام کو سورہ یاسین کا عمل کیا جائے یعنی صبح اور شام ایک میں ایک ایک مرتبہ جو کوئی اس عمل کو کرے گا اللہ اس کی پریشانی کو دور فرما دیں گے اور اسے مزید پریشانیوں سے محفوظ فرما دیں گے جیسے روایات میں آتا ہے کہ کوئی شخص صبح کے وقت اگر سورہ یاسین پڑتا ہے تو شام تک اس کی حفاظت ہو جاتی ہے اور اگر شام کے وقت کوئی پڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی صبح تک اس کی حفاظت فرما دیتے ہیں تو میرے محترم دوستو اس عمل کو آپ خود بھی اپنائیں اور اپنے چاہنے والوں کو اپنے عزیز و اقارب سب کو اس عمل کی ترغیب دیں اور ہمارا یہ پیغام آپ اپنے دوست احباب تک ضرور پہنچائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین